موسیقی 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 غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق ایرانی حکام نے اس واقعے پر اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیارے کو ملیٹری کی جانب سے مار گرانا انسانی غلطی تھی ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج نے غلطی سے یوکرین کے مسافر تیارے کو نشانہ بنایا خبر رسان ادارے کے مطابق ایرانی فوج کے حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کشیدکی کے تناظر میں فوج انتہائی الٹ تھی اور تیارے کو پاسداران انقلاب کے حساب اسگری سینٹر کی طرف سے بڑھتے ہوئے حدف مخالف سمجھ کر غلطی سے نشانہ بنایا گیا واقعے پر معذرت انون کاروائی کا اعلان ایران نے تیارے کو مار گرانے کے واقعے پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سسٹم کو مزید جدید کیا جائے گا ایران کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جہاز پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے گی گزشتہ روز تیارے پر مبینہ مزائل حملے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت مسافر تیارے کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور فضاء میں شولے بلند ہوئے انسانی گلتی کی وجہ سے مسافر تیارے کے تباہی کے اطراف کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کو اس علمناک غلطی پر گہرہ افسوس ہے ناقابل معافی واقعے کے بعد زمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں حسن روحانی نے کہا ہے کہ مسلح افواج اندرونی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مزائل انسانی گلتی کی وجہ سے فائر ہوا جس کے نتیجے میں یوکرینی تیارہ تباہ ہوا اور سات سو چھہتر معصوم لوگ مارے گئے انہوں نے مزید کہا کہ اس پڑے صدمے اور ناقابل معافی غلطی کے ذمہ داران کا تعلق ذمہ داران کا تائین کرنے اور سزا دینے کے لیے تفتیش جاری ہے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی ریپبلک آف ایران کو اس طباقن غلطی پر شدید افسوس ہے ہماری تمام ہمدردیاں متاثر خاندانوں کے ساتھ ہیں اور میں اس کے ساتھ تازیت کرتا ہوں اس سے قبل ایران وزیر خارجہ جواز زریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ حادثہ افسوسناک ہے متاثر خاندانوں سے معذرت چاہتے ہیں طاقت کے گھمند میں مبتلا مہم جو امریکہ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے موزز ناظری نے گرامی واضح رہے کہ ایران نے یوکرین کے مسافر تیارے کو حادثاتی طور پر انسانی غلطی قرار دے دیا ایران نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کا مسافر تیارہ غلطی سے حملے کا شکار بنا ایران نے یوکرینی مزائل سے تباہ ہونے والے تیارے کے بلیک باکس تک رسائی دے دی یوکرین کے وزیر خارجہ ویڈم پریس ٹاکیوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تفتیش کاروں نے تباہ ہونے والے تیارے کے بلیک باکس تک رسائی حاصل کر لی ہے ایران نے یوکرین کی پچاس رکھنی ٹیم کو بلیک باکس اور جائے حادثہ تک رسائی دے دی ہے دوسری جانب ایران کی طرف سے یوکرینی تیارے گرانے کا اعتراف کرنے کے بعد سخت عالمی دباؤ کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کینیڈا جس نے پہلے ہی ایران کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی کہ ایک بار پھر کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروور کی جانب سے ایران سے حساب لینے کا سخت بیان داغا گیا ہے یوکرینی تیارے کی تباہی پر کینیڈا نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے تفصیلات کے مطابق ایران میں یوکرینی تیارے کو ایران کی جانب سے تباہ کیے جانے کی اطلاع کے بعد کینیڈین حکومت پر شہریوں کی جانب سے دباؤ بڑھنے لگا حادثے میں ہلاک ہونے والے کینیڈین شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر سخت پابنیا عائد کرے اس سے قبل کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروور نے بھی ایران کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے جمعکوف کینیڈین وزیر خارجہ فرانس فلپ نے اپنے بیان میں کہا کہ کیا ایران نیک نیتی کے ساتھ معاملے کی تحقیقات کرے گا انہوں نے کہا عالمی برادری اب شفافیت چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ واقعے میں ستاون کینیڈین شہری ہلاک ہوئے ہیں ناظرین گرامی واضح رہے کہ تین جنوری کو ایران نے امریکی فوجی اڈو پر حملہ کیا تھا اس دوران ایک یکرینی تیارے کی خبر بھی محصول ہونا شروع ہو گئی تھی جس پر امریکہ اور برطانیہ نے ازام لگایا تھا کہ تیارہ ایران کی جانب سے ہی گرائے گیا ہے ابتدا میں ایران نے ان الزامات کی تردید کی تاہم اب اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ تیارہ انسانی گلتی کی وجہ سے تباہ ہوا تیارے میں کل 176 افراد سوار تھے جس میں 57 کینیڈین تھے اس سے پہلے کینیڈین شہریوں کی تعداد 60 سے زائد بتائی گئی تھی تاہم وزیر خارجہ کے مطابق ان کے 57 شہری ہلاک ہوئے امریکی وزیر خارجہ سٹیو منچن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں آئیت کرنی ہے جس کے تحت چین بھی ایران سے تیل نہیں خرید سکتا امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد ایران پر لوہے تعمیرات، مادنیات، آن مینفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر بھر بھی پابندیاں آئیت کر دی ہیں امریکی وزیر خارجہ سٹیوڈ منچن نے بتایا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرم نے ایران پر نئی پابندیاں کے لیے ایکزیکٹیو آرڈرز پر بھی دستخط کر دی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایرانی کمپنیوں نے مختلف نویت کی 17 پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور ان پابندیوں کے باوجود ایران سے تجارت کرنے والے افراد کے امریکہ میں اساسے منجمد کر دیے جائیں گے منچن کا مزید کہنا تھا کہ ایراک اور امریکہ پر میزائل حملے کرنے والے ایران کے آٹھ سینئر اہلکاروں پر بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر ڈرنالڈ ٹرپ کے نزدیک ان تمام کے نتیجے میں ایران پر نیوکلئر اور میزائل پروگرام کو بڑھانے اور پروکسی نیٹورک چلانے کے لیے درکار رقم کے ذرائب بند ہو جائیں گے دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ملٹری کمانڈر کو یمن میں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جس شب جنرل سلمانی کو نشانہ بنایا گیا اس روز القدس کے عبد الرزا بھی حدف تھے تاہم عبد الرزا صالح کو یمن میں نشانہ بنانے کی کوشش ناکام رہی واضح رہے کہ تین جنوری کو ایران میں امریکی کمانڈر قاسم سلمانی سمیت چھ افراد کی امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں ہلاکت ہونے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا جس کے بعد ان کی جانب سے اراک میں موجودہ امریکیوں کے زیرے استعمال فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ایران اور امریکہ کے شیدگی کے دوران آٹھ جنوری کو ایک میزائل لگنے سے یوکرین کا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کی ذمہ داری آج ایران نے قبول کر لی ہے یہ حقیقت ہے کہ ایران جنرل قاسم سلمانی کی اراک میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت اور اس کے رد عمل میں اراک ہی میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے بیلیسٹک مزائل حملوں کے بعد مشرق وستہ اور جنوبی ایشیا سمید پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور دنیا تیزی سے عالمی جنگ کے دہانے پر آکھڑی ہوئی ہے ایران کے جوابی مزائل حملے کے بعد اگرچہ دونوں فریق جنگ سے گریز پر آمادہ نظر آتے ہیں جس کے لیے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے اندیا دیا ہے کہ ہم جنگ یا کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتے لیکن جارہیت کا ضرور جواب دیں گے اسی طرح قوام مدہدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کی جانب سے سلامتی کانسل کو لکھے گئے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جنرل سلمانی کو قتل کرنے کی وجہ امریکہ کی جانب سے دفاعی اقدام تھا جبکہ بین القوامی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے یہ انکشاف بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے موصول ہونے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق ایرانی نظام نے مسلح ملیشیا کو کہہ دیا ہے کہ وہ امریکی مفادات پر حملہ نہ کریں انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں باراور کروایا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران میں نظام کی تبدیلی کے لیے کوشہ نہیں تاہم وہ اس نظام کے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے بقول آئندہ دنوں کے بعد دنیا بھر میں جلد ایرانی حملے سامنے آنے کا قوی امکان ہے اس تناظر میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانس نے ایرانی صدر روحانی پر زور دیا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرے اور جہوری معاہدے پر عمل درامت یقینی بنائے ٹین ڈائیورنگ سٹریٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر روحانی سے مفصل ٹیلی فونک گفتگو کی اور مشرق وستہ کی صورتحال سمیت عالمی امن کے حوالے سے ان سے تبادلہ خیال کیا اس طرح سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کی جانت سے بھی ایراک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ایراک شہری امن امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے معاملے پہ یہ عالمی سطح کے مصبت اشارے ہیں جس میں وزیر اعظم امران خان کی جانب سے ایران کی سعودی عرب اور امریکہ سے دوستی کروانے کی کوشش علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے مصبت اور موثر کردار کی اکاسی کرتے ہیں چونکہ پاکستان امریکہ ایران کشیدگی اور ممکنہ جنگ میں غیر جانبدار رہنے اور کسی ایک کے حق میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے امریکہ ایران کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں براور بھی ہو سکتی ہیں اس کے لیے امریکہ اور سعودی عرب دو اہم فریقین ہیں جو علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کی کوشش میں سنجیدہ ہو تو ایران کو بھی امن کی راہ پر لائے جا سکتا ہے امریکہ نے ایران پر دوبارہ اقتصادی پبندی آئید کر دی جس کے ناتے سے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی رک گیا حالانکہ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحت تک پائپ لائن بچھا دی گئی تھی مگر اس پر عالمی پبندیاں آئید ہونے کے بعد پاکستان نے اس منصوبے کے تحت اپنی جانب گیس پائپ لائن بچھانے کا آغاز ہی نہیں کیا اس کا یقیناً پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ بھاری جرمانے کی بھی زد میں آ گیا ظاہر ہے کہ یہ نقصان اسے امریکی اتحادی ہونے کے ناتے سے اٹھانا پڑا مگر ٹرمپ انظامیہ نے پاکستان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی اس کی سوشل فوجی امداد منقطع کر دی اور اس کے درینہ دشمن بھارت کو اپنا فطری حریف بنا لیا پاکستان کے سلامتی کے خلاف اس کے عزائم کی سرپرستی شروع کر دی جبکہ اس نے اس امر کا بھی احساس تک نہ کیا کہ افغان جنگ میں اس کے فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان خود بدترین دہشتگردی کی زرد میں آیا ہے اور اس پرانی جنگ میں پود کر اپنے ستر ہزار سے زائد شہریوں کی قیمتی جانوں کا نقصان اور اربو ڈالر کی املاک کا نقصان اٹھا چکا ہے اپنی دنیا ٹی وی کے موزز خواتینوں حضرات یہ تو تھی آج کی ویڈیو کی تازہ ترین خبریں اور اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچائی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اپنی دنیا ٹی وی کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مستقبل میں ہر نئی آنے والی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتی رہے موزز نادرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی حتم میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اپنے عزیز و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان